خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے انتخابات قریب آتے ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینے کا معاملہ وزیر آزم شہباز شریف نے پارٹی رہنماوں کو پیپلز پارٹی کے خلاف بیان دینے سے روک دیا دنیا نیوز کی رپورٹ کے مطابق شہباز شریف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات کے حق میں نہیں دونوں جماعتوں کے درمیان گزشتہ روز مذاکرات میں بھی بیان بازی روکنے پر بات ہوئی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے جارہانہ رویے کے بعد لچک دکھانے پر تیار ہے نون لیگ نے سہلاب متاثرین کے گھروں کی بحالی تباہ انفرسٹرکچر کے لیے فنڈ کی حامی بھر لی نون لیگی وزراء نے یقین دہانی کرائی کہ پی ایسی ڈی پی میں رقم رکھی جائے گی فوری ریلیز بھی ہوگی وزیر آزم نے کہ بی فیڈر کے لیے دورہ کراچی میں رقم دینے ودا کیا تھا سندھ حکومت نے مطالبہ کیا کہ وہ وقم بھی بجٹ میں حصہ نہیں بنائی گئی وہ پیسے بھی فراہم کریں کراچی کے لیے اہم کت فور منصوبے کے لیے کم پیسے رکھے گئے ذرائے پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ نون لیگی وفد نے سندھ کے جائز مطالبات تسلیم کیے پی پی وزراء نے موقف اپنایا کہ اب ہم اتحادی ہیں اس کے باوجود یہ زیادتی ہو تو کیسے چھپ رہیں پارٹی قیادت کا واضح پیغام ہے سندھ کو اپنے حصے کے منصوبے کے لیے رقم دی جائے خیال رہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سندھ کے سیلاب متاثرین سے متعلق مذاکرات میں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تھا پی پی وفد نے کہا کہ اہم اتحادی ہیں سندھ حکومت کے تحفظات دور ہونے چاہیے سیلاب متاثرین کی دیکھ بھال بھی ہماری مشترکہ زماداری ہے وفاق سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے الگ بجٹ رکھے پیپلز پارٹی نے وزیر خزانہ کو بتا دیا